شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم کرنے والا ہے سامین حضرات آج پیش خدمت ہے در عدیم کا ایک اور باب جس کا عنوان ہے ایک سعید روح شہر مکہ پورے ملک عرب کی عقیدت کا مرکز تھا تمام لوگ کعبے کا اعترام کرتے تھے سال بھر میں ایک بار دور دور کے لوگ یہاں آتے اور اپنی مذہبی رسموں کو پورا کر کے چلے جاتے وہ فارق قریش نے ٹوڑیاں بنا رکھی تھیں جن کے ممبروں کا یہی کام تھا کہ مکہ سے کچھ دور جا کر مختلف راستوں پر بیٹھ جاتے اور آنے والوں کو بہکاتے کہ ہماری قوم میں ایک خاک بدھن استاخ جادوگر پیدا ہو گیا ہے جو اپنے کو خدا کا نبی اور رسول بتاتا ہے یہ شخص ایک نیا دین لے کر آیا ہے جو ہمارے آبائی مذہب کا ہر اعتبار سے مخالف بلکہ اس کی زد ہے تو تم اس محمد ابن عبداللہ سے بچے رہنا نہ اس کے پاس جانا اور نہ اس کے ساتھیوں سے ملنا ان لوگوں کی زبان میں قیامت کی تاثیر ہے ان کی باتیں بڑی آسانی کی ساتھ دل میں گھر کر لیتی ہیں اور آدمی پھر بس اسی دین کا ہو کر رہ جاتا ہے عجیز مکہ میں ایسے سرب پھرے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کی اسلام کی خاطر اپنے مالوں متہ عزیزوں رشتے داروں اور گھر بار تک کو چھوڑ دیا ہے یہ لوگ پٹتے ہیں مار کھاتے ہیں فاکے کرتے ہیں اور تکلیفیں سہتے ہیں مگر اس دین سے پھننے کا نام نہیں لیتے تم خانے کعبے کا تواف کرنے کے لیے آتے ہو تواف کرو اور چلے جاؤ نئی نئی باتوں پر کان نہ دھرو جہالت و گمراہی کے یہ پتلے خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی قبول ہدایت سے روکتے تھے حق کی دشمنی اور اسلام کی مخالفت نے ان کو اندھے اندہ بہرہ اور گونگہ بنا دیا تھا اپنی طرح دوسروں کو بھی اس گندگی اور جہالت میں رکھنا چاہتے تھے ان کی مخالفانہ باتوں کا لوگوں پر بہت زیادہ اثر ہوا آیانِ قریش اور شرفائے مکہ کی باتوں کو اہلِ بادیا بھلا کس طرح جھٹلا سکتے تھے مگر مخالفت اور دشمنی کی اس گفتگو کے ساتھ باہر والوں کے کان محمد رسول اللہ اور اسلام کے نام سے ضرور آشنا ہو جاتے مخالفتیں خود تبلیغ کا خاموش فرض انجام دے رہی تھی انہیں کے وار خود انہیں پر اُلٹ پلٹ کر پڑ رہے تھے اپنی تدبیروں کی اُلٹی تاثیروں سے وہ خود بے خبر تھے بجلی کے شراروں سے پانی کے دھارے پھوٹنے کے آپ ہی آپ سامان ہو رہے تھے کفارِ قریش کی ان گمراک و نسکیم کا تذکرہ نامکمل رہ جائے گا اگر ایک مستند تاریخی واقعہ کا اس زمن میں بیان نہ کیا گیا تاریخِ اسلام کا یہ واقعہ ہر اعتبار سے اہمیت اور بہت کچھ قدر و قیمت رکھتا ہے اس میں عبرت بھی ہے اور مو عزت بھی ہدایت اور فلاہ و سعادت بھی تفیل بن عمر دوسی اپنے قبیلے کا سردار تھا ملکِ امن کے نواحی علاقے پر اس خاندان کا رئیسانہ اقتدار تھا اور سب لوگ تفیل کے گھرانے کی عزت کرتے تھے خاندانی شرافت، دینوی عزت اور مال و دولت، غرض ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار تفیل کو محسر تھی تفیل صرف شیخِ غبیلہ اور سائبِ جاؤ منصب ہی نہیں بلکہ ذاتی طور پر بہت سی خوبیوں کا حامل تھا فراست اور دانائی کا پیکر اور شیر و عدب اور زبان دانی کا بہت بڑا ماہر سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے تفیل جب مکہ آیا تو کفارِ قریش نے بستی سے بہت دور جا کر اس کا استقبال کیا اور انتہائی احترام و توازر کے ساتھ اس کی مدارت کی قریش جانتے تھے کہ تفیل کوئی بدوی نہیں ہے جو ہماری باتوں پر کچھ سوچے سمجھے بغیر آم نہ ہو صدق نہ کہے گا وہ نہایت دانشمن اور صاحب فہم ہے اچھے برے میں امتیاز کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے ایسا آدمی اگر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ گیا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا اور اس کا اثر ساری قوم پر پڑے گا اس لئے قریش نے تفیل کو شیشے میں اتارنے کے لئے اس کی خوب توازہ کی کہ اس طرح اس کے دل میں ہمارے لئے خود بخود گنجائش پیدا ہو جائے گی توازہ اور مدارت کا بڑا اثر ہوتا ہے تفیل بھی قریش کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا پھر قریش نے تفیل کی بہت تعریفیں کی کہ تم یہ ہو تم وہ ہو تم میں فلا فلا خوبیاں ہیں قوم تمہاری ذات پر فخر کرتی ہے اور تمہاری فراس کسی کی چکنی چپڑی باتوں کا اثر قبول نہیں کرتی سکتی تمہارے ارادے اور عقیدے میں سبات پایا جاتا ہے قریش نے جب اندازہ کر لیا کہ تو فیل پر ان باتوں کا جادو چل چکا ہے اور وہ ان کو اپنا دوست ہمدرد اور غم گسار سمجھتا ہے تو سب نے ملجل کر کہا ایک شخص محمد نامی جو ہماری قوم کا ایک فرد ہے اس سے ذرا بچے رہنا اسے جادو آتا ہے جس کے اثر سے وہ باپ بیٹے شوہر بیوی اور بھائی بھائی میں تفرقہ پیدا کر دیتا ہے اس نے ہماری قوم کے شیرازہ کو بھی کھیر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری تمام کاموں میں ابتری پیدا ہو گئی ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی قوم اس بلہ کا شکار ہو جائے اس لئے ہم پورے زور کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نہ تو خود اس بات سے اس سے بات چیت کریں نہ اس کی باتیں سنیں اور نہ اس کے پاس جائیں قریش نے اس قدر غم غصاری اور دردوندی کے لہجے میں تفیل کو انصیحت کی کہ بے چارے کو یقین آ گیا کہ یہ لوگ میری بھلائی کے لئے نصیحت کر رہے ہیں ان کے ہمدردی میں خلوص اور بے غرضی پائی جاتی ہے مجھے مسافر اور بے خبر سمجھ کر تمام خطرات سے آگا کیا جا رہے ہیں ایسے غم خوار کرم فرماوں کی بات نہ ماننا پڑھلے درجے کی احسان ناشناسی اور ہماقت ہے تو فیل بن عمر دوسی کے دل میں کفار قریش کی یہ باتیں کچھ اس طرح جاگوزی ہوئیں کہ جب وہ خانہ غابہ جاتا تو کانوں کو روحی سے بند کر لیتا کہ کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی بھنک نہ پڑ جائے تواف کرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھتا آنکھیں بند رکھنے کی کوشش کرتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سامنا ہو گیا اور ان سے نگاہیں چار ہو گئیں تو کیا عجب کہ نعوز بلہ ان کا جادو مجھے متاثر کر دے قریش تجربے اور مشاہدے کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور محمد کے بارے میں رائے قائم کی ہے سنادید قریش اور آیان مکہ کسی پر بلاوجہ تغمت کیوں جھوڑنے لگے تو فیل کے کئی دن اسی عالم میں گزر گئے کعبے کا تواف کرتا اور چلا جاتا مگر مسجید کو کچھ اور ہی منظور تھا تو فیل کی تغتیر اسی نکتے سے بدلنے والی تھی ایک دن وہ کعبے میں تواف کیلئے آیا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ خدا میں اللہ کا کلام تلاوت فرما رہے تھے آج وہ کانوں کے بند رکھنے کے لئے زیادہ احتیاط کر کے نہ آیا تھا قرآن کی آیتیں اس کے کانوں میں پڑی تو اس پر ایک عجیب تاثر تاری ہو گیا تو فیل نے دل میں کہا کہ میں خود شیر و سخن اور علم و عدب کی پرخ رکھتا ہوں مگر یہ کلام جو محمد پڑھ رہے ہیں سب سے جدہ اور عجیب ہے میں نے آج تک اتنے میٹھے اور اثر میں ڈوبے ہوئے بول نہیں سنے میری بڑی بدقسمتی تھی میری بڑی بدقسمتی تھی کہ اب تک ایسے کلام سے محروم رہا میں نے محمد رسول اللہ سے اب تک نہ مل کر بڑی غلطی کی ہے آخر ان سے بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے ان کی باتیں اچھی ہوں گی تو سنوں گا اور مانوں گا کوئی غلط بات کہیں گے تو اس پر کان نہ دھروں گا آؤ تجربہ کر کے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے اور حجرہ مقدس کی طرف تشریف لے جانے لگے تو توفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیا اس کے بعد اس نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر کافروں کی گمراک و نصیحتوں کا کچھا چٹھا اور اپنے احتیاط کا واقعہ تفصیل سے عرض کیا توفیل نے کوئی بات چھپائی نہیں تمام واقعات منوین بیان کر دیئے یہ بھی کہہ دیا کہ میں کئی دن سے خانہ خوابے کے تواف کے لئے کانوں میں روئی رکھ کر آتا ہوں تاکہ آپ کی آواز نہ سن زکوں مگر اس قدر احتیاط کے باوجود آج آپ کی آواز میں نے سن ہی لی میری تمنہ ہے کہ آپ اپنا پیام مجھے سنائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں زبان مبارک سے تلاوت فرمائیں توفیل ایک ایک لفظ پر جھوم جھوم گیا اللہ کا کلام اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر توفیل پر رکت و خشیت اور اثر و نفوس کا ایک عجیب عالم تاری ہو گیا اس نے کہا کہ میں نے آج تک اس انداز کا کلام نہیں سنا جو نیکی انصاف اور ہدایت سے اس درجہ معمور ہو جہالت کی ساتھیں ختم ہو چکی تھی سعادت کا دور شروع ہو رہا تھا قبول حق میں اب کسی تاخیر اور سوچ بچار کی گنجائشی کہا تھی توفیل نے بے اختیار کلمہ پڑھا اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہی توفیل دوسی اب حضرت توفیل ہو گئے بہت شکریہ جلد ملتے ہیں ایک نئے باپ کے ساتھ تب تک کیلئے سنتے رہیے خوش رہیے پیار باتیے